اسلام علیکم ناظرین سال میں چار ہزار ایک سو چرانوے کیسز ہو چکے ہیں چائلڈ ابیوز کے اور ان میں سے سو بچے قتل بھی ہو چکے ہیں اور ان سیٹسٹک کے مطابق ہر روز روزانہ یارہ بچے چائلڈ ابیوز کے چکار بن رہے ہیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے مگر کمیونٹی کی معاشرے کی اور ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایسے واقعات پریزنٹ کرنے کے لیے آنے والے وقت میں ہم کیا کیا کر دکتے ہیں کیا سسٹمز لازدکتے ہیں کس طرح کی اویرنس ہم لازدکتے ہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دکٹر اسلام خاکی ایڈوکیت سپریم خورٹ اور ریلیجیس سکولر اور دکٹر انیلا کمال دیریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ اف سائیکالوجی کا ایڈیازم یونیورسٹی تینکیو آپ دونوں کا ہمارے پروگرام میں آج شکت لینے کا تینکیو بری مچ دکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گے کہ مجھے ذرا سا ایکسپلین کریں کہ یہ جنسی زیادتی کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ کورٹس میں بھی آتے ہیں آپ ایک سپریم کورٹ لائر وکیل ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہیومن رائٹس کے کیسز بھی کافی اڈریس کر چکے ہیں تو ان کو سزا دینے میں اور پروسیکیوٹ کرنے میں کیوں اتنا پرابلم کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب کا جو واقعہ ہے اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے رہے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اس وقت میڈیا اتنا ڈیولپ نہیں تھا سٹونگ نہیں تھا واقعات ہوتے تھے اور وہیں مقامی سطح پہ دب جاتے تھے یا کوئی جرگے کے ذریعے ان کو کور کر دیا جاتا تھا اب میڈیا کا دور ہے ایچی چیزوں کو چھپانا یا ان پر بات کرنا آپ کوئی برا نہیں سمجھی جاتا تھا ورنہ اس پہ لوگ آنر کے وجہ سے بھی بات نہیں کرتے تھے بھی بات پھیلے گئے تو زینب جیسے واقعات میں ہیں یہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور عدالتوں میں لائے بھی جاتے ہیں لیکن دو اس میں رکاب کے ہوتے ہیں نمبر ایک لیک آف ایویڈنس امید چاہی ہوتا ہے کہ جب تک ایویڈنس نہ ہو عدالتیں مجبور ہیں کہ جی وہ ان کو سزاد نہ دیں ایویڈنس کیلئے لوگ پیش نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بات کا ایسے پر دماش ہوتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی بچیوں کے ساتھ وہ کوئی ایسے میر ٹریٹ میں نہ کر دیں یا ویڈنس ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی بچی کے جو ہے اس کے ساتھ جاتی ہے یا قتل کرتے ہوئے یا قتل ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ایویڈنس نہیں چھوڑتے ہیں لیکن آپ آج کے محل میں جہاں دی این اے ٹیسٹ آگئے ہیں کیمیکل اگزامنیشن آگئے ہیں تو میرے خواہ میں اگر ایک ایفہ مشکوک کوئی بندے پکڑے جائیں تو ان کے دی این اے ٹیسٹ سے اب مجرم پر پکڑنا اور جو ہے اسے آسان ہے دوسرا ہم نے کانون شہادت آرڈر میں بھی اب تبدیلی کی ہے اور پی پی سی میں بھی اب ضروری نہیں ہے کہ جی ریب کے مرزمہ کو جو ہے چار گواہ ثابت کرنے پڑے ہیں لیکن نہیں ایون اس کی اپنی گواہی کافی ہے سنگل میکل رپورٹ کے ساتھ ایون ایک وکتم بچی جو ہے اس کی گواہی بھی کافی ہے تو اسی لیے اب لاؤ بھی دیولپ ہوا ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اب آگے دیولپ ہونکے ہیں ایسے واقعات کو رکنے بھی اپنا رول پلے کریں اور ان کی سزا دینے میں بھی ہو ایک چیز جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ میڈم جو ہے وہ زیادہ اس پہ جو ہے وہ کچھ کر سکیں گی کہ ہم کاؤس پہ بھی کریں ہم کریمینلز کو انٹرویو کریں جن کو سزا بھی ہو جاتی یہ پروو بھی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکس و رسالٹ کیا ہے اور اس کے بعد قتل کیا ہے خاص پر مائنرز کے میڈر کا تو پھر بھی شبہ ہوتا ہے جی ویڈ کانسینٹ تھی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن جو مائنر ہیں ان میں تو ایسا کوئی واقعی نہیں ہوتا ان کی تو کانسینٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرتی کوئی شخص اگر کہہ جی میں نے بارہ تیرہ سال لڑکی کے ساتھ یہ جو کام کیا ہے یہ میں نے اس کی مرضی سے کیا یا نکاح کر لیا وہ نہیں سمجھا جاتا اس کو کانون اور شریعت میں تصریم نہیں کیا جاتا تو اس لئے ان بچوں کے لئے جو ہے وہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کو بھی انٹرویو کیا جائے انویسٹیگیشن کی جائے اس طرح نہیں کیا جائے کہ تم نے ایسے کام چون کیا اسی سوال سے ہم ڈاکٹر نیلا کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کہ یہ اس طرح کے جو یہ criminal sex offenders جو ہوتے ہیں جن کو بلاتے ہیں psychopaths ہوتے ہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو identify کیسے کیا جا جاتا ہے کیونکہ آج کال ہم دیکھتے ہیں کہ محلوں میں ہم لڑ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو نشاہ کر رہے ہوتے ہیں they are not safe for society لیکن وہ کھلے آم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف یہ criminals نہیں ہوتے جو ایسے کام کرتے ہیں لیکن قریبی لوگوں میں ایسے بھی ہو زکتے ہیں تو والدین کس طرح سے careful رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے لیکن آپ کے سوال کو اڈریس کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کس قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں جی اس میں اگر میں بات کروں تو کچھ psychopathologies involved ہوتی ہیں پیڈر فیلک disorder ہے جو اس میں یہ ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ تعلقات پائم کر کے ان کو satisfaction ملتی ہے وہ تعلقات جو کہ ایک adult کے ساتھ ہونے چاہیں اور اس قسم کے پیڈر فیلک کے ساتھ اگر anti-social personality disorder ساتھ ہو جائے جسا اس کو psychopaths بھی کہتے ہیں یہ دونوں کی comorbidity ہوتی ہے تو criminal crime ہوتا ہے اور rape and death کے لیول تک آتا ہے اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے substance abuse disorders بھی ساتھ ہوتے ہیں bipolar لوگ بھی ہوتے ہیں anxiety and other depression disorders والے لوگ بھی یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں ایسے لوگ کی faulty learning ہوتی ہے ان کی upbringing ہے اس میں problem ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ایک تھیر یہ ہے کہ ان کے اندر natural desire ہوتی ہے جس کو control نہیں کر پاتے ہیں سکتا ہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماحول میں اپنے بچوں پر ایک جس کو کہتا ہے positive آئی ایک نگرانی رکھے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے اکیلا نہ بیجیں کس کے خاص بات رہے ہمارے بدقسمتی سے کوئی پچھلے دو تین دیکھر سے کزن انکل کل چلے پیدا ہو گیا یعنی بچے کے باپ کا دوست ہے تو انکل ہے اس کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ یا کوئی اور اس طرح سے محلے کے لڑکے آجاتے ہیں انٹی کہ کہ ان کو یا یہ چھوٹی بچیوں کو یا ایس تین فیملی ہیں اس کے اندر ہی رہ 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 ہیں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ خود ان کے ریلیٹیو تھے انہوں نے ایسے اصول کی بچیوں پر اصول کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے نمبر ایک تو کمزور ہوتی ان کو ورغ لانا آسان ہوتا ہے خاص پر غریب بچی ہیں جنہیں کبھی ایس کریم مام باپ نہیں لے کے دیتے جی غریب ہے فور نہیں کر سکتے اس کو کسی کہ میں ایس کریم کھلاؤ تو ایسی لیی پرسوییڈ ہو جاتی ہے کہ غربت انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے ایک میں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کی جائد ضروری آت ہے اس کو خود پورا کریں کچھ چیز کھانا چاہتے ہیں اس میں پیرنس کا بھی رہو رہا ہے جیسے زینب کے واقعے میں بھی بھائی کہ پیرنس اتنے غریب ہیں کہ وہ پر آپ نے کرانی نہیں رکھیں گے تربیت نہیں کریں گے اب جیسے یہ ایک تربیت ہے کہ بچوں کو یہ بتانے کیا گئی کہ جناب کوئی اجنبی شخص جو تمہارا واقف نہیں ہے وہ اگر تمہیں کہتا ہے کہ تمہاری ماں بیمار ہے ہسپتال میں ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا باپ ہے اور اگر وہ اس کو کر رہا ہے پرسو کر رہا ہے تو فورا ان کو اپنے کسی اچھے ریلیٹیو کے گھر چلے جانا چاہیے اور اس کو پروٹیسٹ کر نہیں وہاں سے آکہ دوسری نیبر ہوت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بچی جو ہے وہ جا رہی ہے کسی غیر واقع ساتھ میں عظیم کر لیتا ہوں کہ کوئی قضان ہو گا کوئی بھائی ہو گا نہیں میں دیکھ ہوں کہ وہ بندہ یہاں نہیں آتا تھا میری ڈیوٹی ہے کہ میں جاؤں اور بچی سے پوچھو بھی تم کس کے ساتھ جا رہی ہوں تیسرا کروڑ جو اب اچھا پلے کر رہے وہ میڈیا اور سیور سیور سیٹی ہے اب پہلے جی واقعات جاتے تھے لیکن میڈیا کے وجہ سے سیور سیور سیٹی جو اس پر پروٹسٹ کرتی ہے زینب کا واقعہ بہت پروٹسٹ ہوا ہے حالکہ اس سے پہلے بھی شدید واقعہ جو عیدی قبال نے سو بند مار کے عزاب میں ہو کی تھے لیکن شاید یہ ایک پولیٹیکل ہیٹ بھی تھی یا لوگ تنگ آگئے ہیں کہ کوئی ایکشن نہیں آجاتا اس لیے ماب جس پہ لوگ آگئے ہیں تھوڑو سا اتمن یہ بھی ہے کیونکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو جو عزاب صاحب نے کسی زمان تکسلا سے ایک عورت ہوا ہوئی لڑکی اس پہ کیس آیا تو انہیں جیسے وہ لیتے بھی تھے چار سال تک اس لڑکی کا نام پتہ تے مار مار کے بین بھائیوں کو مام باپ کو پلیس کے اتمن ہوتے چار سال بعد اچانک بچوں کے ساتھ میں نے شادی کر لی تے مرد کے ساتھ اور مام باپ کے ڈر سے میں آن رہی تھی اور چار سال بھائی جو ریلیٹیوز کا حال ہوا دیکھنے کے قرار یعنی کہ وہ بھی ایک جان تو پلیس جب پریچر ہوگا اوپر تو وہ ان کے مام باپ کو اٹھا جاتی ہے ان کے فیمیلیز کی یعنی کہ عورت کو بھی اٹھا لے جاتی ہے یہ بڑی ہو کر کیا بنے گی کوئی آئیڈیا نہیں اس کے خواب بھی اس کے بالوں کی طرح جہاں ہوا چلے وہاں اٹھ چلے پر آج بنیاد مضبوط ہو کل جو بھی بنے گی آج کی مضبوطی جھلکے گی اس کے بالوں می بھی نئی لائی شاڈی میک روٹین فارمی جو بھالوں کو بنائے پی روز سائل نیری بھال 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 مہیر نمبر بھال تری مانک نی لون بھال نو اٹھ سال سال یہ بھڑی ہو کر کیا بنے گی کوئی آئیڈیا نہیں اس کے خواب بھی اس کے بالوں کی طرح جہاں ہوا چلے وہاں اٹھ چلے پر آج بنیاد مزبوط ہو جو بھی بنے گی آج کی مزبوطی جھلکے کی اس کے بالوں میں بھی نئے لائف کوئی شامپو کا مل کوٹین فارمیلا جو بھالوں کو بنائے پی تیس کنا تک زیادہ مزبوط نیا لائف کوئی شامپو آج کی مزبوطی ہی کل چلکے کی مزبوط سال بچوں کو ایٹھ ٹھیک پہتے ہیں ایٹھ ٹھیک کہ ایٹھ سیکرٹ بٹین یو اور می کیونکہ ان کے ریشنشپ فینڈلی ہوتے ہیں اور بچے اسی پہ ہوتے ہیں بچوں پیرنس کا یہ کام ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ جب بھی ان کو ایسا فیل ہو کہ کوئی چیز انکمفرٹیبل ہو رہا ہے وہ ہم سے شیئر کر بچے کو یہ بھی بہت خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات بچے کو بتا دی تو مجھے ہی بلیم کریں یہ کانفیڈنس دینا کہ ایسا بہت لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ آپ اگر نوٹ کریں یہ بات میں آپ اپنے ستیسٹک دیئے اور بات بہت بہت بات بہت بہت ہی بات ستیسٹک بات بات سارے لوگ ریلائے کرتے ہیں اگر جنسی ضیعتی کی کیس زیادہ تار دہی علاقوں میں ریپورٹ ہوتے نظر آتے ہیں لیکن urban areas بھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ڈومیسٹک سٹاف پر لوگ بہت ریلائے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اصل میں ڈومیسٹک سٹاف کے بھی وہی حیثیت ہوتی ہے جو گھر کے دوسرے میمبر کی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دے ہیں ایزی ایکسیس کے گھر میں جانا آنا کو کہیں تو وہ بھی ساتھ دارے بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خاص پر جو ڈائیور پر کلچہ رہے ہیں مردوں کا اس میں وہ اکیلے بچے یا بچہ جو ہے وہ جانا ہوتا ہے سکول میں اور وہ بڑا ایک ایزی تائم ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی اپنے کمینکیشن یا وہ اس طرح سے دینا چاہے تو ایک تو یہی ہے لیکن جو لوگ مہتات ہیں وہ دو بچے ہوں تو ان کو تو اکٹھا بھیجتے ہیں اگر نہ ہوں تو ساتھ میڈ بھیجتے ہیں میں اس کے لئے اور بھی تجویز کروں گا کہ اب ہمارے ہاں کلچر جو ہے وہ ایک پرموٹر ہوتی ہے جیسے میڈ ہوتی ہے عورت ہوتی ہے تو ڈرائیور بھی عورتیں ہوں پروفیشنل ان کو ٹریننگ دی جائے سکل ڈیولنگ ہوتی جائے تو ایک تو عورتوں کا ذرا سٹیٹس بھی ہو جائے گا کہ وہ برطن دھونے اور جالوں سے اوپر دوسرا بچے سکر دیں گے بلکہ میں نے کیونکہ ایک سپریم کورٹ میں کیس کیا تو یونیکس کا شاید آپ کو بتو خاجہ سروں گا تو میں نے کہا تھا یہ کیونٹی ترین لوگ ہیں ان کو آپ ہاں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں عام مرد یا عورت نہیں یعنی کہ وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں اس میں ڈرائیورنگ بھی ہے بخاجہ سرافر کے اگر کوئی صحیح ہے تو اسی طرح جو ہے اس سے عورتوں کے لیے ایک امپلائمنٹ بھی آگئی ہے تیسر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہنا ہے آویئرنس آویئرنس جو وہ بچے کو ضروری ہے کہ بچے کو جیسے ایک ڈاکسر ہوا کہہ رہے تھے ایک کانفیڈنس ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو پیرنس مجھے بلیم نہیں کریں گے ہمارے دیاتوں میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بلیم کرنا چل کر دیتے ہیں اسی لئے ان کو بلیم نہیں کریں بلکہ ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی واقعہ بتایا تو ہمارے پیرنس ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے وہ اس کو جو کریمنل ہے اس کو کہیں گے بچوں کے ساتھ ایک ہمارے جیسے منگر ایکسٹینڈر سیملیز کا باہر دیا ہے جیسے نیٹ کا رول ہے دوسرے ہیں اور موپل ٹیکنالوجی کے میں جس بھی بہت سارے بچوں کی ایکسس مل جاتی ہے بچوں کا ان ریگولیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت موڑا سیٹرہ ہے ریسرچ میں جو ہم نے بھی کیس پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈل ایج کے لوگ جو ہیں جس کو کلچر کو کہتے ہیں یعنی انکل کلچر یا اسی طرح یا دوسرے بیچہ ہیں وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں تیسرا سب سے یہ ہے کہ وہ جو میڈل ایج بندہ ہے یانگ اتنا نہیں ہوتا میڈل ایج ہوتے کہ ان کی یہ بروکن فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں بزاہ ہے جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایک دو اور بھی کیس آئے ہیں جن میں دیکھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شادہ شدہ لوگ ہوتے ہیں اور ماشاءالہ بچے بھی ہوتے ہیں شاید اس کی جو ریسٹ ہوئی ہے میڈم اس کو شاید بے راوٹ کریں یہ ایک ایج فیکٹر آتا ہے جس میں عورت اور مرد کے تعلقات جو ایجنسی وہ سبسپینڈ رف ہو جاتے ہیں سوشل کی وجہ سے یا بیلوجیکل نیڈ عورت کی ختم ہو جاتی ہے مرد کی قائم ہوتی ہے جہاں لڑائی جگڑا ہے عورت جو وہ مہکے گئی بیٹھی ہے ہزار ایس ایشوز یہ میڈل ایج کے ہوتے ہیں میم بیوی کے تو دیس فیل فرسٹیٹر تو سالدار انہیں فرسٹیشن کہیں نکالنی ہیں اور ان کے لیے آثار جو فرسٹیشن کا جو لیول ہے نکالنے کے لیے وہ کہیں بچے ہیں اچھا پھر ایک جو اسے بھی خطرناک ہے اگر بڑی کوئی خاتون ہے اس کے ساتھ وہ اسالد کرتے ہیں تو اسے وہ قتل نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ چلو جی اس کی کچھ رضا مندی نہ ہی صحیح تو اپنی عزت کے جیسے یہ چھپ کریں گے یا اس کو کوئی معافی طرح ہو بچوں سے انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جا کے ماں باپ کو بتائیں گے اسی لیے ان کو جو ہے وہ قتل اچھا یہ قتل کو پریونٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹن سسٹمز ہیں جو آئی تینک ہمارے معاشرے میں آنے انٹریڈیوز ہونے چاہئے کیونکہ بھائی کی ممالک میں اگر دیکھیں تو ایسے سسٹمز ہیں ان پلیس جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی ٹراجڈی ہوتی ہے تو ان کی وہاں کی قوم کچھ سبق سیکھتی ہے اور اس کے تحت پر جا کے کانون انٹریڈیوز کیے جاتے ہیں اور سسٹمز ان پلیس لائے جاتے ہیں فر اگزامپل ایک لڑکی تھی ایمبر جس کا قتل ہوا تھا نائنٹین نائنٹیز میں اس کی ڈیٹھ کے بعد اس کے پیرنس نے لابی کیا کہ ایک ایمبر ایلرٹ سسٹم ہو کہ جیسی بچہ اگواہ ہوتا ہے تو سارا ٹیلیویزن میڈیا ریڈیو سوشل میڈیا ٹیکس میسیجز کے تحت مرٹ جانی چاہیے پوری کمیونٹی کو تاکہ سارے کمیونٹی ممبرز پولیس کے لئے آئیزن ایئرز بن دکھیں اور پھر ان کو جا کے ہلپ کر دکھیں تو اس طرح بچہ جلدی ریکاور ہو دکھتا ہے اور یہ اس سسٹم کے بیس سالوں میں نو سو بچوں کی جانے بچی ہیں ہمارے ہاں کسی حد تک یہ دہا تمہیں یہاں ٹاؤنگز میں ایک کلچہ ہے جب بھی کوئی ایسا بچہ گم ہوتا ہے تو لوڈ سپیکر پر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے جی بلکل اب یہ ہے کہ اسے ایف اینگ جو ہے جیسے نائنٹی نائن جو ہوتے ہیں ریڈیو پہ بھی آنا چاہیے فور ہی توڑتے ہیں خاص پر علاقہ ہی ریڈیو آج کل آگئے ہیں تو کمیونکیشنوں جو ہی ون فائیو کو یا پولیس میں یہ رپورٹ پہنچے یا وہاں ایک کوئی سیانہ بند ہے جیسے مسجد کا امام یہ ہے اس کی ٹریننگ کی جائے میں کہہ تو سپس ہے کہ جاہیے اسے پہنچے ایک تو وہ مسجد میں اعلان کریں ایک تو وہ مسجد میں ہوتا ہے اس کے لیے بشک اسے پیر دی جائے ایکسٹر فوراں جائے وہ ون فائیو کو فون کریں وہ ریڈیو آفیسر ہو ایک لہاسے ہماریز پروٹیکشن آفیسر ہو مولی صاحب ہو فوراں اعلان کریں مسجد میں ون فائیو کو فون کریں یا پولیس کو فون کریں ایف ایم کے اگر اس کے ساتھ تعلقات ہے یا اس کے پاس نمبر ہے فوراں کو کہجئے ایک بچے گمہ یہاں پیغام کریں لوگوں کو مٹیویٹ کریں دکانداروں کو چوک پہ جہاں وہ جا سکتے ہیں نا جی وہ فوری طور پر ان کو ولنٹیر سٹورنٹس بھی ہوں ان کے پاس بڑھے یا نمازی بھی ہوں کہ آج ہم بشک نماز نہیں پڑھیں گے ایک اور ستم بھی موجود ہوتا ہے ایو ایس میں مگنز لاؤز کو بلاتے ہیں ایکسس تو انفرمیشن کہ آپ کی کمیونٹی میں جو پریویس سیکس افندر ہوتا ہے یہ پریڈیٹرز ان کو بلاتے ہیں اگر کوئی موجود ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس طرح کا جن کر چکا ہے اور پھر نکل چکا ہے سسٹم سے تو آپ کی خیال میں ایکسس تو انفرمیشن کتنی اہمین چیزوں میں بہت ہے لگے انفرچنیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاورٹی لیول جو ہے بات اپنے لگتا ہے کہ موبائل فونس کو تو بہت آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے اگر فورم ایکسس ہو تو ایکسس بیس ٹھیک پسپلی رائیت اگزاری اور آپ پر ایک فائنل میسیج کہ آپ بتانا چاہیں گے ویورس کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کوئی مختصر سا میسیج کہ اپنے بچوں کو ایسی سیف ہو رہا سکتا ہے دیکھیں اپنے بچوں کو اگر آپ نے سیف رکھنا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی بچے کن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور کس لیول ساک انٹریکٹ کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ خدا نفاس کیونکہ اگر ایسی کچھ ہو رہا ہے اور وہ آپ کا بہت ایکوینٹنس ہے تو بچے میں کو بھی اس کے بہیویر کو نوٹ کریں اگر کوئی آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر پیرنس ویجلنٹ ہوں لائک بچہ بہت یا تو بہت خاموش رہنے لگ جائے گا یا بہت ہرپر ایکٹیو ہو جائے گا اس کا جو پریویس بہیویر ہے اس سے سرڈن چینج آنا شروع ہو جائے اگر اس کو جانے خواب آنا شروع ہو جائیں گے کسی ایک پرٹیکل انڈویڈول سے وہ بھاگنا شروع ہو گیا ہے یا کسی پرٹیکلر لائک اگر اس کا جو افینڈر ہے ابیوزر جو ہے وہ داڑی والا ہے یا موچھوں والا ہے تو ہر ایسے چکز کی داڑیاں موچیں وہ ان سے وہ تھوڑا سا گھبرانا شروع ہو جائے گا تو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ویجلنٹ ہونا بہت امپورٹن ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کریکلم میں بھی ڈالنا چاہیے اگر ایج اپروپریئیٹ چوئیس اپورٹن ہے موچھوں بھرٹین ہے اپورٹن ہے اس میں ریکشن آ جائے گا فرم سم کمیوریٹی اپورٹن ہے یہ سی بات اکلام کے گئے یہ چیز ہے کہ کہна بہت امپورٹن ہے کہ آپ بہت ضروری ہے ایج اپرپریئیٹ چوئیس بہت 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 حام نہیں اپسولوٹی دکر حافظ آپ کیا فائنو میں یہ سمیتا ہوں کہ آگ کے حالات میں والدین کا جو بیسٹ توفہ ہو سکتا ہے بچوں کے لئے وہ ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہے کوشش کریں زیادہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارے خود ہی کوئی انہیں شاپنگ کرنی ہے یہ نہیں کہ کسی نوکر کے ساتھ خود کریں اور ان سے نظر رکھیں ان کو یہ درودہ مالز میں گمنے نہ دیں گے بھی بہت نظر آتا تیسے ایک میں افیکٹ بتاؤں کہ ہمارے گروہ میں ایک اور بڑا کلچر ہے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا کم تھا کہ گھروں میں کچھ لوگ پڑھانے کے لئے آتے ہیں میزک ٹیچر بھی آ رہے ہیں کاری صاحب بھی آ رہے ہیں دوسرے لوگ ماں باپ کیا کرتے ہیں ان کو ڈرینگ روم میں بٹھا کے دروازے بند کر کے خود ہی جو کرتے ہیں اس سے کئی معاشرے میں برایاں آئی ہیں ٹھیک ہے وہ نوٹ ہوئی ہیں دیکھیں وہ ہر سیکٹر پہ چاہے وہ کیوٹر انگلیس کا ہے یا قرآن کا کاری ہے یا وہ میزک ٹیچر ہے یا کوئی اور ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسے محول میں دروازے کھول کے رکھیں دار بار ویزیٹ کریں ماں جائے باپ بچہ بھی امپروو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جا کے چاہی آفر کریں تو ایک ایسا سوشل انویرمنٹ رکھیں کہ وہاں پریویسی کرنے ہو کسی میں قرآن بھی کہتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جائیں یعنی قربات جو ہے وہ بدکاری جو ہے وہ یہ نہیں ہے بدکاری بلکہ جیسے پریویسی ہے یہ قربات میں ہے اس کو آوائیٹ کریں کوئی اور چیزیں جیسے آپ نے کہا پرنوگرافی ہے نیک ہے میڈیا پہ اور چیزیں بریہ آگئی ہیں ان کو آوائیٹ کریں تاکہ کوئی ایسا واقعہ ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاتی صاحب اور ڈاکٹر نیلا ڈاکٹر نیلا ڈاکٹر نیلہ ڈاکٹر نیلہ ڈاکٹر نیلہ ہم باقی بچوں کو سیف رکھ سکے اور کسی اور بچے کے ساتھ ایسی چیز نہ ہو جو زینب بچائی کے ساتھ ہوا تھا بہت شکریہ ایک ماہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نیلا نے بتایا تھا ڈاکٹر خاکی نے بتایا تھا کہ ان کو اپنے قریب رکھیں ان سے کمیونیکیٹ کریں ان کو ایک خود اعتمادی دیں کہ وہ ایسی چیزوں کو ریزسٹ کر کے آ کے آپ سے کمیونیکیٹ اور ڈسکس کریں اور بہت ایک سیٹیزن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے لیجسلیٹرز کو اور لائنفورسمنٹ ایجنسیز کو ضرور انسسٹ کریں کہ ایسی سسٹمز ان پلیس ہوں کہ ایک بچہ اگوا جب ہو جائے تو فورا ان کو ریکاور کرنے کے لیے ایک سسٹم ضرور موجود ہو جس کے تحت سوشل میڈیا اور میڈیا کے کمیونٹی کو اگاہ کیا جائے سکتا کہ وہ بچہ جلدی جلدی ریکاور ہو جائے اس کی جان بچ سکے کیونکہ ایس میں پچھلے بیس سال میں جب سے یہ سسٹم انٹردیوز ہوا تو نو سو بچوں کی جانیں بچی ہیں تو انشاءاللہ I hope اس پر کوئی پروگریس ہو اور اس پر کام ہو Thank you very much for joining us and see you next week on Cafe News Anahafiz